احسان افضل صاحب آپ چونکہ معاملات ایکانومی کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں اب آٹھ فروری کو آپ کے پارٹی لیڈرز کہتے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن کرانا ہی کرانا ہے لیٹس اے کہ الیکشن مزید ملتوی ہو جاتا ہے تو آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے کیا وہ غیر منتخب نمائندے کر پائیں گے بسم اللہ الرقمان الرین دیکھیں ابھی تو ایک آپ سٹینڈ بائی اگریمنٹ میں ہے جو نو ماہ پہ مبنی ہے تو وہ تو مارچ تک تو وہی ڈیل چلے گی اس کے بعد ممکنہ طور پہ پاکستان کو ایک تین سالہ موعدے پہ جانا ہوگا جس کو ایکسٹینڈ فن فسیلٹی آپ کہتے ہیں جو اس کا بیسک مقصد سٹرکشنل ریفارمز ہوتا ہے جو کہ لیڈ کرتا ہے آپ کو بیلنس آف دی پیمنٹ کی کرائیسس سے باہر نکالتا ہے فسکل ڈسپلن جس کی ایک بنیادی ترجیح ہوتی ہے تو وہ تو جہاں ہے کہ یہ والی حکومت اس کو نگوشیئیٹ وہ تو ویسے بھی مارچ کے بعد جو ہے اس کی نگوشیئیشن وغیرہ شروع ہوں گی اور گراؤنڈ ورک تو ابھی سے ہی میرے خیال سے تیاری اسی طرف بڑھ رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں آٹھ فرگری سے فورڈ پہلے تو جو تھا ایک پارلمنٹ تھی اور پارلمنٹ کا پوائنٹ آف یو یہ تھا کہ فینانس کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ ان کا پوائنٹ آف یو تھا اور جو سپریم کورٹ تھی اس کا ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف یو تھا تو وہ ایک وجہ بنی ابھی تو پارلمنٹ بھی نہیں ہے تو کس بنیاد پہ الیکشن ڈیلے ہوگا ہونا نہیں چاہیے کوئی وجہ نہیں ہے تو ہم تو پور امید ہیں کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوگا احمد بلال صاحب یہ تو پور امید ہیں کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہوگا مگر پاکستان کے اندر ہم نے نہ ہونی کو ہونی ہوتے ہوئے دیکھا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن آگے ڈیلے ہو جاتے ہیں جس کی بات اب کی جاری ہے افواہیں گرم ہیں کہ جی الیکشن مزید اور ڈیلے ہو جاتے ہیں تو پھر جو سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں ان کو کیسے ملتوی کیا جائے گا جی وہ بھی بڑا مسئلہ بنے گا اور یہ جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں ایک لانگ ٹرم جو اگریمنٹ میں جانا ہے وہ بھی کٹائی میں پڑے جائے گا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں پیسے چاہیے ڈالر چاہیے وہ ہمارے پاس بہت ٹائٹ لیش ہے تو وہ کسی ایسی حکومت کے ساتھ تو ڈیل نہیں کریں گے جو منتقب نہ ہو یا جس نے انتخابات نہ کروانے کا فیصلہ کیا ہو پہلے بھی آپ کو یاد ہے جب اس سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو وہ عمران خان صاحب اگرچہ حکومت میں نہیں تھے لیکن آئی ایم ایف کی کنٹری ڈیریکٹر ان سے بھی ملنے گئی تھی تاکہ ان سے رائے لے لیں کہ وہ بھی اس کے حق میں آئی ہے نہیں کیونکہ کل کو وہ پاور میں آتے ہیں وہ اس کو آنر کریں گے یا نہیں تو میرے خیال میں یہ بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے اب اگر بہت ہی پاکستان کی پوزیشن کسی نہ کسی وجہ سے ڈیسپیریٹ ہو جائے تو وہ بہت الگ ہے بات کہ کیسے ہوگا لیکن میرے خیال میں ادروائیز انتخابات ہونے ہیں اور یہ غالباً ساری پرابلم اس لیے ہے کہ الیکشن کا ابھی تک پروگرام نہیں آیا سکیجل نہیں آیا نا جیسے الیکشن کا پروگرام آئے گا تو میرے خیال میں پھر یہ نامنیشن فارم وغیرہ دینے کا کام شروع ہو جائے گا تو پھر لوگ کو یقین آ جائے گا تو آئندہ میرے خیال تیس لومبر کو یہ آنے والا ہے آپ کی ڈیر لیمٹیشن کا اعلان اور اس کے بعد میرے خیال ایک ہفتے کے اندر اندر پروگرام بھی آ جائے گا تو فرسٹ ویک آف ڈیسمبر پرابیبلی ان غلط فہمیوں کا یا ان انسرٹینٹی کا خاتمہ ہوگا